اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو فتح تو دی تھی لیکن ایک ہزار کے لشکر کی خبر آ چکی ہے اور مسلمانوں کی نفری تین سو تیرہ ہیں انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حضیفہ بن یمان اور ان کے والد مکہ سے حجت کر کے مدینہ آ رہے ہیں رستے میں مشرقین مکہ کے ہاتھ لگتے ہیں اور وہ روک لیتے ہیں روکنے کی کوشش اور وہ سارا عمل جاری ہے حضرت حضیفہ بن یمان اور ان کے والد نے بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں مدینہ جا لینے دو بہرحال وہ راضی اس شرط پر ہوئے کہ ہم تمہیں مدینہ صرف اور صرف ایک شرط پر جانے دیں گے کہ تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر یا مسلمانوں کی معاونت نہیں کروگے مشرقین کی جنگ میں مشرقین کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کروگے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کروگے انہوں نے وعدہ کر دیا کیونکہ بہرحال وہ دل میں لگن لگیوی تھی حجرت کی انہوں نے وعدہ کر لیا مشرقین نے چھوڑ دیا مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیدار سے اپنی آنکھیں تھنڈی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رودات اپنی حجرت کی سنائی اور اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا لیکن ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب مسلمانوں کا جہاد کا لشکر مدانِ بدر کی طرف روانہ ہونے کو تھا تو یہ دونوں باپ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوئے اور جہاد میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا میرے افائے اہد کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے بہترین افائے اہد کا نمونہ وضع فرماتیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ بن یمان اور ان کے والد کو کیا فرمایا تھا عزیفہ تم اپنا اہد نے بھاؤ یہ اہد کس کے ساتھ تھا یہ اہد تھا کافروں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ حجرت سے روکنے والوں کے ساتھ یہ اہد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور خون کے پیاسوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ اہد تھا اہسوں کے ساتھ کیا جانے والا اہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مشرقوں کے ساتھ کیا جاؤ اس کو توڑ دو نہیں اہد کسی کے ساتھ بھی ہوگا جب وہ اہد ہے تو اس کو وفا کیا جائے گا عفو بلقود کہہ دیا گیا اور پھر اس اہد کے نبھانے میں رقصان کتنا بڑا تھا مسلمانوں کا وہ جو مٹھے بھر لشکر تھا پہلے تین سو تیرہ تھے ان کے تیسرے تیسرا حصہ تو ان کے لشکر کے اس میں ان دو باپ بیٹے کو روپنے سے مسلمانوں کا لشکر دو افراد چار ہاتھوں سے محروم ہو جاتا اور پھر اس اہد پر پورا ہونے سے دو مسلمان جہاد کے عجر سے محروم ہو رہے ہیں لیکن نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ کیا چھوڑنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان کو یہ تعقید کر کے کہ جاؤ حزیفہ اپنا اہد نبھاؤ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ سکھا دیا یہ بتا دیا یہ نمونہ وضع کر دیا کہ اہد جس کے ساتھ ہو اہد جس کے ساتھ ہو اب ہر حال نبھانا ہے اہد چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو وفا کرنا ہی کرنا ہے اہد کو پورا کرنے میں کوئی بڑی سے بڑی بھلائی کوئی بڑی سے بڑی کام خیر کے کام میں رکاوٹ آ جائے کوئی نقصان ہو جائے کوئی فائدہ حاصل سے جانے کا امکان ہو اہد کو توڑنے کا نقصان کرنا مومن کا طریقہ وطیرہ اشعار ہی ہے موسیقی